موسیقی 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 اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ چاول جو ہم نے یہ پیس کے رکھیں اس کو اس طریقے سے ہم بھونیں گے گیس کو اس ٹائم پہ ہمیں بلکل میڈیم ہیٹ پہ رکھنا ہے چاول جل نہ جائیں اس طریقے سے اس کو چلاتے ہوئے ہمیں دو منٹ کے لیے بھوننا ہے چاول ہمارے بھون گئے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے زیادہ ہمیں بھوننا نہیں ہے ہلکا بھوننا ہے کچھے چاولوں سے زیادہ یہ بھونے ہوئے چاولوں کی کھیر اچھی لگتی ہے آپ اس طریقے سے ایک بار بنا کے ضرور دیکھئے گا بہت اچھی بنتی ہے کھیر یہ دیکھئے یہ بھون گئے ہیں ایک دم دردرہ دانے دار ہو گیا ہے الگ الگ ہو گئے اب اس میں ہم آئٹ کریں گے 1 لیٹر دودھ جس کو ہم نے وائل کر کے رکھا تھا اس میں آئٹ کر دیں گے اس کو چلاتے رہنا ہے اس ٹائم پہ ہمیں گیس کو ابھی سیلو ہی رکھنا ہے اس کو پہلے مکس کرتے ہیں اب گیس کی فلیم کو ہم فل کرتے ہیں اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے ہمیں اس میں اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ کٹے ہوئے چھوارے تھوڑے سے چار سے پانچ ہم نے چھوارے لے لیے یہ دودھ کے ساتھ جب پکتے ہیں تو بہت اچھے ٹیسٹ آتا ہے اس میں چھوارے میں اس طریقے سے آپ کو چلاتے ہوئے سے پکانا ہے جب تک اس میں ایک اچھے سے بوائل لہا جائے آپ اگر نہیں چلائیں گے تو چاول چپک جائیں گے اور آپ کی فیرینی اچھی نہیں بنی گی تو آپ کو اس کو لگاتار اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے تو دیکھئے کھیر کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے اس میں اچھے سے کھول آ گیا ہے اس کو لگاتار ہم نے چلاتے رہنا ہے اس طریقے سے آپ کھول آ گیا ہے اب اس کے بعد آپ اگر نہیں چلائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے اور اسے جو ہے سمپے کر کے بس دھیمی آج پہ ہمیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر پکانا ہے اور جب تک چاول اس میں گل جائیں گے اور جو ہم نے ڈرائی فود بغیرہ ڈالیں گے وہ بھی گل جائیں گے تو اس میں ڈالیں گے ہم یہ یہ آٹھ سے دس کٹے ہوئے بادام اسی ٹائم پہ یہ پک جائیں گے اس میں اور یہ ناریل کا برادہ ہے دو چمچ اور یہ بھیگے ہوئے بادام ہے جنہیں ہم نے اچھے سے چھیل لیا ہے اور آپ اس میں یہ دونوں چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ناریل اگر کدو کش کر کے ڈالو یا کھاٹ کے ڈالو تو بچے نہیں کھاتے ہیں اس طریقے سے آپ ناریل ڈالیں یہ کھیر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طریقے سے چلاتے ہوئے گیس کو ہم میڈیا میٹ پہ کر دیں گے میڈیم ہیٹ پہ کر کے اسے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں سیلو گیس پہ اس طریقے سے کھول کے ہی چلانا ہے بیچ بیچ میں آپ چلاتے رہیے اور اس کو پکنے دیجئے اس طریقے سے تو دیکھئے فیرینی کو پکتے ہوئے ہمارے یہ دس سے پندرہ منٹ ہوگا ہے کافی گاڑی ہوگا یہ یہ دیکھئے اور باقی رکھنے کے بعد بھی یہ جن جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس میں اب ہم چینی ایٹ کریں گے جو تھوڑا چینی کا پانی ہوگا وہ بھی جو ہے پکتے پکتے اس میں ہو جائے گے یہ سو گرام کے قریب ہم نے چینی لیے پچاس گرام چاور لیے تھے خیر یا فیرینی میٹھی ہی اچھی لگتی ہے آپ ٹیسٹ کے حساب سے چینی ڈال سکتے ہیں آپ کو کم کھانا ہے تو کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں میٹھا یہ سو گرام کے قریب ہم نے اس میں چینی ایٹ کر دی اب اس کو چلاتے ہیں ہم بیچ بیچ میں ایک دو بار ہم نے اس کو چلا دیا تھا تو اس طرح کیسے آپ مکس کیجئے اس کو اور چینی کو بھی ہم قریب 5 سے 10 منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے خیر کو پکتے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں ہم نے چینی ڈال کے پکنے کے لیے دھیمی آج پر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھئے اس طریقے کی ہو گئی ہے یہ دیکھئے بلکل یہ بلکل ربڑی کی طرح بن گئی ہے ایک دم اب فیرینی نہیں لگ رہی ہے یہ ربڑی کی طرح دیکھئے ساری میوائس کے اندر ڈرائی فروٹ بہت اچھے سے کھول گئے ہیں اب یہ ہماری سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی باول لے لیجیے کٹوری پیالی کچھ بھی لے لیجیے تو یہ دیکھئے پیرینی بن کے ہماری ریڈی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کے پاس کوئی بھی اچھے سے باول ہوئے تو آپ اس میں سرف کر سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اسی طریقے سے بنائیے چھوارے ضرور ڈال لیے گا دودھ میں شروع میں جو ہم نے چھوارے ڈال لیتے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت سوندی بنتی ہے کھیر تو آپ اسی طریقے سے بنائیے گا باقی اس کے اوپر اس طریقے سے آپ کسی کو بھی سرف کر کے دیں گے وہ آپ کی تحریف ضرور کرے گا کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ سے آپ اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سجا سکتے ہیں تو کیسی لگی ویڈیو ہماری ایک بار بنا کے ضرور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طریقے کی لگی آپ کو یہ کھیر اگر ذرا بھی اچھی لگی ہو ویڈیو ہماری تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اسی طریقے سے میرے چینل پر بنے رہیے گا چلیے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ